بلوچستان کے شہر صحبت پر سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ ممتاز سولنگی کے ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد بطول اسدی نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے تمام تر تیاریاں کی جا رہی ہیں زلہ نصیر آباد میں پولیس کے جانب سے حساس اور انتہائی حساس سمیت نارمل پولنگ اسٹیشنز کا چناؤ کیا گیا زلہ نصیر آباد میں دو سو پولنگ اسٹیشنز میں سے ایک سو پندرہ انتہائی حساس اٹھتر حساس جبکہ سات پولنگ اسٹیشنز نارمل ہوں گے ان تمام پولنگ اسٹیشنز پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان تائیونات ہوں گے کسی بھی ناخوشکوار واقع سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے افسران کے منقضہ اجلاس سے خطاب میں کیا اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر عبدالغنی علیہ زئی، اسسٹنٹ کمیشنر چھتر محمد اسماعیل مینگر، زلہی الیکشن کمیشنر نصیر آباد شیر جان خان مری، ڈی ایس پی محمد علی، سیکیورٹی انچارج محمد انور لہری اور ایف سی کے کیپٹن سمیت افسران موجود تھے اجلاس کے موقع پر ایلیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا اور تمام سفارشات مرتب کر کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھیجوایا جائے گا اجلاس سے خطاب میں ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد بطول اسدی نے کہا کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر حسب ضرورت سیکیورٹی کے جوان تایونات کیے جائیں گے تین سو ووٹرز پر مشتمل ایک پولنگ بوت بنایا جا رہا ہے ایلیکشن کمیشنر تمام تر انتظامات کا جائزہ لیں اور ریپورٹ مرتب کریں ایلیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں مستقبل قریب میں بھی اجلاس منقید کیا جائے گا مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگریف ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں